اسلام علیکم بھرز ویلکم بیک آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے How to assign door elevation in profile view اگر آپ کے پاس روڈ کے فیلن کوئی بھی گیٹ یا روڈ کے elevation آپ کو profile میں ڈڑا کرنا ریکوائیڈ ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیو آنے والے ویڈیو کے نوٹیفیشن آپ کو آن ٹائم مل سکے تو مجھے یہ ایک روڈ پیسٹ اڈا ویڈیو ہے مجھے جو ڈیٹا سینڈ کیا گیا ہے اس میں سینٹر لائن کے کوارڈینیٹ ہے اوکے گیٹ لیول ہے اور پی ڈی ایف میں جو پرفائل بھیجی گی ہے اس کے یہ پی وی آئی کے elevation ہے جو میں نے یہاں پہ انٹر کر کے رکھے تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے اپنی alignment را کرنی ہے alignment را کرنے کے لیے میں یہ کوارڈینیٹ کاپی کرتا ہوں یہاں پہ کاپی اور یہاں پہ میں پولی لائن کی کمانڈ دیتا ہوں اور یہاں پہ لائے میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے لائن ہماری را ہو گئی ہے ابھی ہم نے اس کو alignment میں convert کرنا ہے create alignment from object اوکے یہاں پہ ہماری alignment create ہو رہی ہے اوکے alignment one کا نام دے دیتا ہوں میں اس کو major and minor اوکے default option میں نے لے لی ہے اس میں ابھی ہم نے اس پہ profile view create کرنا ہے تو profile view کے لیے یہاں سے میں create profile view پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ alignment one ہے profile one ہے اور یہاں پہ میں اس کو next کرتا ہوں next کرتا ہوں یہاں سے میں اس کو elevation جو ہے وہ sign کر دیتا ہوں one ninety three two hundred اوکے next 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 create profile view اوکے یہاں پہ profile view ہمارا create ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی یہاں پہ ہم نے اس کو اپنے pva لانے ہیں اس میں اوکے pva کا data ہمارے پاس یہاں پہ enter کیا ہوا ہے میں نے میں اس کو copy کرتا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے میں profile view کو set کر کے یہاں پہ یہ station elevation کی option ہے یہاں پہ میں نے اس کو paste کر دیا pva کی جو data ہے وہ ہمارا draw ہو گیا ہے ابھی میں اس کو profile view draw کر لیتا ہوں profile draw کر لیتا ہوں profile creation tool اس کو میں نے select کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو design one کا نام دے دیا اوکے یہاں سے ابھی ہم نے اپنے tangent draw کرنے tangent option لیا میں نے یہ ہمارا first point ہے یہ ہمارا second point ہے اوکے اور یہ ہمارا end point ہے اوکے اور profile line ہماری draw ہو گئی ہے ابھی ہم نے اس میں اپنا curve add کرنا ہے free vertical curve ہے ہمارے پاس اور اس کی length 20 meter ہے یہاں پہ آپ لوگ گریڈ ہے یہ 2.0 ہے ہمارے پاس تو یہاں پہ آپ نے اس کو 2.0 ہی کر لینا ہے اوکے اور اس کو آپ نے close کر دینا ہے یہاں پہ profile ہماری draw ہو گئی ہے ابھی ہم نے اپنا جو ہے اس میں جو data ہے door کا ٹھیک ہے وہ لانا ہے تو door کے data کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ point already میرے پاس save ہے ٹھیک ہے میں csp file میں save کیے تھے already پہلے میں نے دکھائے ہیں آپ کو point اور یہاں پہ یہ چار point تھے میں ان کو alignment کے ساتھ draw کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں point ہمارے آگئے alignment کے ساتھ ان کے elevation بھی آگئے ہیں اب ہم نے جو ہے ان کو profile view میں لانا ہے تو profile view میں لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہ question یہ بھی تھا کہ اگر ہمارے پاس alignment میں station start station ہمارے پاس کچھ الگ ہو تو ہم کیسے change کر سکتے ہیں کوئی minus کا station ہو سکتا ہے تو یہاں پہ یہ station کی value ہے یہاں پہ آپ اپنا station enter کر کے اس کو apply کریں تو یہ station آپ کا وہ ہی ہو جائے گا جو آپ کو required ہے تو اس case میں ہمارے پاس zero ہی ہے یہاں پہ یہ station equation کے option ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے یہ warning آئی ہے جب آپ station manual enter کریں گے یہ warning بھی آپ کو same آئے گی میں just OK کرتا ہوں یہاں پہ مجھے station پوچھا جا رہا ہے station unknown ہے اس لئے ہم اپنے point پہ کلک کریں گے node OK یہ میں نے اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ ہماری جو first station ہے وہ add ہو گیا ہے اور ہم نے اس میں کوئی changing نہیں کرنی کیونکہ ہمارا یہ station ہے میں پھر اس پہ کلک کرتا OK کرتا اور میں control press کر کے right کلک کرتا اور node پہ یہ ہمارا دوسرا node ہے اس پہ میں نے click کیا یہ station بھی ہمارا alignment میں add ہو گیا ہے پھر میں اس کو click کرتا ہوں next OK اب یہ fourth ہے third point ہے node اور یہ point جو ہے یہ بھی میں add کر دیا OK یہ third point ہمارا add ہو گیا اب ہم نے fourth وہ add کر نا OK same procedure اور اس کو میں یہاں پہ OK یہاں پہ میں اس کو add کر دیا OK 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 اب یہ toolbar کو میں بند کر رہا ہوں OK اب almost جو کام working ہم نے کر لی ہے اب ہم نے اپنا data جو ہے وہ profile میں add کر نا ہے تو profile میں data add کر نے کے لیے ہمارے پاس option ہے کہ یہاں پہ آپ نے profile view کو select کر نا ہے اور یہاں پہ project object to profile view یہ option ہے اور یہاں سے آپ اس style ہم بعد create کریں OK میں just اس کو OK کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کے door کے elevation وہ یہاں پہ assign ہو گئے ہیں میں یہاں پہ drawing save کرتا ہوں OK Save OK اب اس میں کچھ style import کرتا ہوں manage tab import OK اور یہاں پہ میرے پاس document میں یہ file ہے اس سے میں کچھ style import کرتا ہوں اس file style ہمارے import ہو گئے ہے OK ٹھیک ہوگا ابھی ہم نے جو ہے یہ جو پوائنٹ ہم نے create کیے ہیں اس کی ہم نے ایک profile create کرنی ہے یہاں پہ profile view property sorry home tab profile creation tool اور اس کو میں door کا نام دے دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو door کا نام دیا اور یہاں پہ میں نے اس کو tangent لیا یہ جو ہمارے point ہیں انہی کو follow کرتے ہوئے ہم نے ایک اپنی profile sign کر لینی ہے یہاں پہ یہ profile ہماری door کے نام سے create ہو گئی ہے یہ والے جو label ہیں یہ ہمیں required نہیں ہے اوکے ابھی یہاں پہ میں اپنا band set جو ہے وہ import کرتا ہوں یہاں پہ band ہے یہ band ہمیں نہیں چاہیے اوکے import band set اوکے یہ band ہے اس کو میں نے یہاں پہ import کیا اور یہاں پہ یہ جو ہے جو profile 1 ہے یہاں پہ ہمیں design level چاہیے اوکے اور یہ جو profile 2 ہے یہاں پہ ہمیں door کا level چاہیے یہاں پہ ہمیں design level چاہیے اور یہاں پہ ہمیں station چاہیے میں اس کو just apply کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بھی data تھا جو ہمیں required تھا یہاں پہ door کے level band میں آگئے ہیں اوکے اور یہ والے جو label ہیں یہ ابھی ہمیں required نہیں ٹھیک ہے تو ان کو میں delete کر دیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ یہ جو profile ہے یہ ابھی ہمیں required نہیں ہے اوکے اس کو میں select کرتا ہوں right click کرتا ہوں یہاں پہ profile view property میں آپ نے جانا ہے اور اس کو آپ نے hide کر دینا ہے profile چلی گیا یہاں سے ابھی یہ جو point ہے ان کو میں select کرتا ہوں profile کو میں نے select کیا profile view کو right click profile view property اور یہاں پہ projection میں آپ نے آنا ہے یہاں پہ یہ جو آپ کا style ہے یہاں پہ آپ نے اپنا جو بھی door کا style create کیا ہوگا آپ نے just ok کرنا ہے اس کو apply کرنا ہے ok کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے door بھی جو profile میں show ہو گئے ہیں تو آج کا topic یہی تھا کہ ہم اپنے door یا gate کے level کو band میں کیسے show کر سکتے ہیں profile میں کیسے show کر سکتے ہیں اور ان کو یہ جو ان کے style ہے اور اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں امید ہے یہ concept clear ہو گیا گا پھر بھی اس میں کوئی doubt ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں thanks for watching اللہ ڈالافیس موسیقی 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 موسیقی